اگر اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو پھر کھا سکتے ہیں یا پھر بھی نہیں تو اس کے لئے جواب ہے کہ اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر کے بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ اوجڑی کے اندر غلازت غندگی یعنی بھری ہوتی ہے تو وہ غلازت ایک دن نہیں بلکہ کئی عرصے تک اس اوجڑی میں موجود رہتی ہے اس لئے اس کا خانہ مکروح تحریمی ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر بیس میں اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد اضاقار احمد اللہ علیہ نے اس کو مکروح تحریمی فرمایا ہے مگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے بڑی تعداد جو ہے آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے اوجڑی کا صاف کرنے کا تو خانے والے جو ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ بچیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ صاف کر لی جائے تو پھر کیا کھا سکتے ہیں تو ان کے لئے ہے کہ اگر پشخاب کو کسی گلاس میں ڈال لیا جائے اور اس سے کیمیکل کے ذریعے اس کو فلٹر یعنی صاف کر لیا جائے اور اس میں موجود جراسیم جو ہے وہ نکال لیا جائے جراسیم جو ہے وہ ختم کر لی جائے اب اس پانی کو صاف بنا لیا جائے تو جو پشاب کیا ہے کیا پھر وہ پینے کے لائک رہتا ہے انسان اس کو پینہ گوارہ کرتا ہے ہرگز ایسا نہیں کرے گا وہ ایسا نہیں پیے گا تو اس لئے اوجڑی کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ ایک لمحے کے لئے پشاب تھا اس سے کیمیکل بھی نکال لیے گئے وہ پھر بھی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہا تو اس میں سارہ سال جو ہے غند کی غلاثت موجود رہتی ہے تو پھر اسے جو ہے وہ کھانا کیوں کا رجائز ہے اللہ رب العزت سب کو سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے بہت بہت بک موسیقی